پاک بحریہ کسیل قومی امن مشکو دو ہزار یارہ میں پاکستان نیوی کے جوانوں نے ڈرامائی انداز میں جہاز کو دشمنوں کے قبضے سے چھڑایا اس موقع پر سپیشل سرویسز گروپ کے کمانڈوز نے بورٹ کے ذریعے جہاز پر چڑھنے اور سکیننگ کلیکوپٹرز کے ذریعے جہاز پر اترنے کے فن کا بھی مظاہرہ کیا یہ کاروئی امن مشکو کا حصہ تھی اس موقع پر نیوی افکام کا کہنا تھا کہ ایسی بینلو اقوامی مشترکہ مشکو سے صلاحیتوں کو جاجنے کا موقع ملتا ہے گہرہ ملک ہیں جنہوں نے اپنے جہاز بیجئے اور اس کے علاوہ ٹوٹل 38 ممالک ہیں جن کے ابزرورز ہیں جو کہ ان مشکو میں شریک ہیں اور جہاں تک ایکسپیرینس ہے کہ یہ کیسی ہیں تو یہ میرے خیال میں آپس میں جو مل جل کے آپریٹ کرنے کی صلاحیت ہے اس میں یہ یقینی طور پر اضافہ کرتی ہیں اور دوسرا پروفیشنل ہی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دوسرے لوگ اسی قسم کے مشن کس طریقے سے کرتے ہیں امن مشکو دو ہزار یارہ میں چھے جہازوں نے حصہ لیا جس میں امریکہ کا لیوک چپلن اٹلی کا آئی ٹی ایس اس کمانڈڈ جاپان کا وینزو پاکستان کا سیف فرانس کا ویرا اور انڈینیشیا کا میٹرن شامل تھا مشکو کے دراؤن کاؤنٹر فائٹر اور فیرل رینج کے سٹوپر اور پورٹ کے بھی مظاہرے کیے گئے اس موقع پر نیوی حکام کا کہنا تھا کہ اس طرح کی مشکیں سمندر میں ہونے والی جرائم کی روک تھام میں مدد بلار ثابت ہوتی ہیں اس طرح کی ایکٹیوٹیز سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمام نیویز آپس میں مل کر سمندر کے اوپر اپنی پریزنس شو کرتی ہیں اور اس پریزنس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کے اللیگل ایلیمنٹس ہیں ان کے لیے ایک ڈیٹرنس ہے کہ وہ ہمارے سمندر کو کسی بھی طریقے سے غلط طور پر یوز نہیں کر سکیں گے امن مشکے ہر دو سال بعد شروع ہوتی ہیں یہ مشکے پہلی بار دوہزار سات دوہزار نو اور اب دوہزار یارہ میں منعقید کی گئی پاکستان کو یہ اعزاز تیسری بار حاصل ہوا پاک بحریہ امن مشکے دوہزار یارہ میں جہاں پاک بحریہ کے نوجوانوں کو اپنی صلاحیت منوانے کا موقع مل رہا ہے وہاں دوسری جانب بحری کا زاگی اور جہشتگردی کی جرائم میں کمی کے لیے بھی یہ کاروائیاں اہم کردار ثابت ہوں گی کیمرمن شاکر سلیمان کے ساتھ ایس ایم ارفان پی ایس ایف بحر حرب